ایک تو کوویڈ کی وجہ سے اور اس کے بعد حالات خراب رہے ہیں یہاں کشمیر میں جمہو کشمیر میں تو ہم لوگ کئی سالوں سے تیاری کر رہے ہیں تو ہم یہ ہے میں جے کے پی ایس آئی ایس پیرنٹ ہوں تو ہم یہاں پہ آئے ہیں پیس فول پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ریسنٹلی جو نوٹیفکیشن نکالی ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ جو آنے والی آٹھ سو ویکنسز ہیں ایس آئی کے لیے تو اس میں اٹھارہ سے اٹھائیس سال جو ایج ہے ٹوٹل اسی کے بارے میں لکھا گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایج ریلیکزیشن ملنے چاہیے ہم دوزار پندرہ سے پریپریشن کر رہے ہیں کئی بے روزگار لوگ ہیں سارے لگ بگ ایک ہی بار ہمیں دوزار نو میں جب پچھلی بار نکلی تھی ایس آئی کی یہ کچھ پوسٹ اس کے بعد دوزار سولہ میں آئی تھی ہم نے ہمیں صرف ایک ہی موقع ملا دوزار سولہ میں لیکن اس ٹائم ہم ڈراب آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں وان ٹائم جیسے پچھلی بار کی ایس کے لیے پوسٹیں نکلی ہیں ان میں بتیس سال ایج دی گئی تھی لیکن بعد میں وان ٹائم ایج ریلیکزیشن دیا گیا کیونکہ یہاں پہ پڑے لکھے بے روزگار نوجوان یوہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وان ٹائم ایج ریلیکزیشن ملنے چاہیے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ باہر بہت ساری سٹیٹس ہیں گجرات ہے بیہار لے لیجیے کیرلا لے لیجیے وہاں پہ 35 سال تک کم سے کم ایج ریلیکزیشن ملتی ہے تو کیسے آپ بھی بتائیے ایک بندہ جو گریجویٹ ہوگا وہ 18 سال کی ایج میں کیسے اپلائی کر سکتا ہے یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کم سے کم 21 سال کی ایج میں ایک بندہ گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم اور بدکسمتی کی وجہ سے پچھلے ایک تو کوویڈ کی وجہ سے اور اس کے بعد حالات خراب رہے ہیں یہاں کشمیر میں جمہو کشمیر میں تو ہم لوگ کئی سالوں سے تیاری کر رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایل جی صاحب سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ کم سے کم ایک بار ایج ریلیکزیشن دی جائے پینتی سال تک کم سے کم 21 سے پینتی سال کی جائے تو یہی ریکویسٹ ہے ہم سب کی جو انیمپلائیڈ یو تھے